محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطابق 1083 سنے عیسی میں مراکش میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے وطن مراکش میں ہوئی مزید تعلیم کے لیے مشایخ وقت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علوم و فنون سے بہرہ ور ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مذہب مالکی کے اساتین میں سے ہیں علوم و فنون میں کمال مہارت رکھتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے خلق کثیر نے فیض پایا بے شمار تشنگان علم میں پیاس بجائی امام نبوی حافظ الحدیث علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما جیسے محدثین و شارحین آپ کے بے شبہا خزانہ علم سے خوشہ چھین ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے بدل تصانیف میں سے الشفا بی تعریفی حقوق المصطفی المعروف شفا شریف کو مقبولیت عامہ تامہ حاصل ہوئی شرق و غرب میں اس کا غلغلہ بلند ہے یہ جانِ ایمان کتاب آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے اس میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کے جلیل القدر منصب و مقام کا ذکر ہے امام خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں صلف و صالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا اور حل مشکلات کا مجرب عمل ہے اس کی مدحہ میں بڑے بڑے قصائد اور نادر قطعات لکھے گئے ہیں عاشق رسول گنجینہ شوق و اشتیاق حضرت سیدنا امام قاضی اب الفضل عیاز بن موسیٰ مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نو جماعت دل اخرہ پانچ سو چو والیس سنہ ہجری مطابق گیارہ سو پینتالیس سنہ عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک مراکش میں مرجع خلائق ہے موسیقی